بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین و سامعین السلام علیکم تحریک پاکستان کے ممتاز رہنما آل انڈیا مسلم لیگ کے سیکرٹری جنرل اور پاکستان کے پہلے وزیر آزم شہید ملت نواب زادہ لیاقت علی خان کی سترمیں برسی کے موقع پر ایک خصوصی نشست ایوان کارکنان تحریک پاکستان شہرائے قائد آزم لاہور میں منقد کی گئی اس نشست کا احتمام نظریہ پاکستان ٹرسٹ اور تحریک پاکستان ورکس ٹرسٹ کے اشتراک سے کیا گیا خصوصی نشست کی صدارت ایڈوکیٹ جنرل پنجاب جناب احمد عویس نے فرمائی جبکہ نظامت کے فرائز نظریہ پاکستان ٹرسٹ کے سیکرٹری جناب شاہد رشید نے انجام دیئے نشست کے آغاز میں کاری خالد محمود نے تلاوت قرآن مجید کی سعادت حاصل کی رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ناتیہ کلام کاری محمد دعوت نقش بندی نے پیش کیا اس کے بعد حسب روایت قومی ترانہ پڑا گیا مقررین میں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ جناب رانہ امیر احمد خان وائس پرنسپل گومن کالیج گلبرک پروفیسر ڈاکٹر محمد علی ندیم ماہر تعلیم جناب پروفیسر شرافت علی خان صدر نظریہ پاکستان فورم کراچی جناب رانہ اشفاق رسول خان اور ایڈیٹر انچیف روزنامہ صحافت جناب خوشنود علی خان نے شاندار الفاظ میں شہید ملت کو خراج عقیدت پیش کیا صدارتی خطاب میں جناب احمد عویس ایڈوکیٹ نے کہا کہ شہید ملت نواب زادہ لیاقت علی خان ایک درویش صفت وزیر آزم تھے انہوں نے اپنا سب کچھ پاکستان کے لیے قربان کر دیا ہمارے حکمرانوں کے لیے شہید ملت کا کردار مشل راہ کی حیثیت رکھتا ہے نشست کے آخر میں شہید ملت لیاقت علی خان کے بلندی درجات کے لیے خصوصی دعا کرائی گئی اور اس کے ساتھ ہی اس نشست کے اختتام کا اعلان کیا گیا ملت نشست کے لیے